یہ مشکل بھی کیا مشکل ہے بس سامنے ہی تو منزل ہے جی ہاں آخری دور ہے آخری ہے قدم تیئے ہو جائے گا کس میں کتنا ہے دم نمسکار سلام نیوز کلک کے اس خاص کارکرم چناؤچکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے میں ہوں مقلسرل اب یوپی کی لڑائی کا آخری چرن آ گیا ہے یعنی اب آخری داؤں یا آخری بار کی باری ہے تیاری ہے سات مارت ساتوہ چرن اس ساتوہ اور انتیم چرن میں کل نوزلو کی چومن سیٹوں کے لیے مددان ہوگا اس میں بنارس بھی ہے اور آزمگڑ بھی یعنی ایک موڈی کا گڑھ اور دوسرے میں اخلیش اور مائیوٹی کا دبدبہ کاجیپور کی زہور آباد سے خود اخلیش کے سیوگی اور سبحاسپا کے ادھیاکش اوم پرکاش راج بھر چناؤ لڑ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بنارس کی شپ پوری سیٹ سے امیدوار بنایا ہے یعنی ان کی یہ پرتشتہ بھی داؤں پر ہے تو شروع کرتے ہیں چناؤ چکر آج ہم بات کریں گے اسی ساتھوے اور انتیم چرن کی لیکن بات کی شروعات تو گرووار تین مارچ کو ہوئے چھٹے چرن سے کرنی ہوگی کیونکہ اس چرن میں مکھے منتری یوگی آدیت تینات کی پرتشتہ داؤں پر تھی وہ خود گورکپور صدر سیٹ سے پرتیاشی ہیں گورکپور میں ہی موجود ہیں ہمارے ورشت پترکار اور لےخک ساتھی منوز سنگھ منوز جی گرووار تین مارچ کو گورکپور سمیت دس جلوں کی سکتاون سیٹوں پر ووٹ پڑے حالانکہ مددان کا پرتشت بہت اچھا نہیں کہا جائے گا کل 55.70 پرتشت مددان ہوا گورکپور صدر میں بھی 56 فیضی سے کچھ زیادہ مددان ہوا آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے اس مددان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سب کی بات کرتا ہوئے آپ گورکپور پر تھوڑا فوکس کیجئے گا کیونکہ سب کی دلچسپی اس میں ہے کہ یوگی آدیت تینات کیسے چناؤ لڑے ہاں گورکپور میں نو سیٹے ہیں جس میں سے دو ریجرب سیٹے ہیں باسگاہ اور کھجنی اور پچھلی بار بھاجپا نے آٹھ سیٹے جیتی تھی ایک بسپا کے کھاتے میں آئی تھی لیکن پچھلا چناؤ ایک دم الگ تھا اس کے پہلے کہ آپ چناؤ پرڑاموں کو دیکھیں گے تو بھاجپا کو یہاں زیادہ سفلتا ملتی رہی ہے دوہزار دو میں بھی چار سیٹے بھاجپا نے جیتی تھی دوہزار سات میں بھی چار سیٹے جیتی تھی دوہزار بارہ میں بھی چار سیٹے جیتی تھی اس کے مقابلے سپا کو یہاں بہت زیادہ سفلتا نہیں ملتی رہی ہے پچھلے چار چناؤں سے لیکن پچھلے چناؤں میں ایک پریورتن یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ جو دوسرے اس تھان پر زیادہ سیٹوں پر سپا ہی رہی تھی اس بار جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے خود مکمنٹری یوگی آدیتہ ہاتھ لڑ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو باقی سبھی آٹھ سیٹوں پر سی کافی کٹا ٹککر ہے دونوں پارٹیوں میں سپا اور بھاجپا میں خجنی سیٹ جو ریزار سیٹ ہے وہاں پر بسپا بھی ہے بہت منجبوتی سے لڑ رہی ہے اور بسپا کو مانا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ جیت بھی سکتی ہے وہ مانتری شدل پرسات کے بھائی وہاں سے چھوڑ دے رہے ہیں لیکن انے جگہوں پر سیدھا مقابلہ ہے اور اس میں یہ بھی مہتپور یہ ہے کہ جو گورپور جیلے کی پیپرائی سیٹ ہے کیمپی ارگن سیٹ ہے چوری چورا ہے گورپور رورال یہ چار سیٹوں پر نشاد مدداتا بہت اچھی سنکھیا میں ہے اور چلو پار جہاں سے پنڈی تھرسنگتیواری کے بیٹے چھوڑ دے رہے ہیں وہاں بھی نشاد اچھی سنکھیا میں ہے تو ایک طرح سے گورپور کا جو پورا نو بیدان سبا ہے وہ اس میں نشاد ہر جگہ گورپور سہر کو چھوڑ کے ہر جگہ وہ اچھی بھنکہ میں ہے اور اچھا ان کا مدداتا ہوں کی سنکھیا اچھی ہے تو اس بار تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کم سکم چار سیٹوں پر سپا کی اچھی خاصی بڑت ہے اور وہ چار سیٹوں پر جی سکتی ہے اور تین ایسی سیٹیں ہیں جیسے کی سا جنوہ ہے کیمپیر گنج ہے اور گورپور گرامیڑ ہے وہاں پر اتنی کاٹے کی ٹکر ہے کہ اس میں آپ کا نہیں سکتے کیونکہ پچھلے چناؤ میں بھی چلوپار میں اور گورپور گرامیڑ میں چار ہزار کی کا ہی انتر تھا جی تھار کا تو اس کو ہم چھوڑ بھی دیں تب بھی لگتا ہے کہ سپا چار سیٹیں جی سکتی ہے گورپور جلے میں یوگی جی کا کیا حال ہے ہم نے آخری دور میں دیکھا چناؤ سے پہلے کہ وہاں ان کے پوشٹر بھی ہٹ گئے موڈی جی کا چہہ دیکھنے لگا تو ان کا چناؤ مونا نے کیسا لڑا چناؤ وہ ایک بڑا آشرجنک تھا کہ جو کی مکھ بانتری کا سہار ہے اس میں ایک جو بڑے ہورڈنگ اور کٹ آؤٹ تھے وہ جو نئے آئے بھلے سے جو لگے ہوئے تھے اس کو ہٹا کر اور جاتا آپ مکھے سڑکوں پہ جائیں گے تو وہ نئے ہورڈنگ لگے اور اس میں جو ہے آہ ادھکتر ہورڈنگ میں صرف موڈی کا ہی چہرہ تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا پی بار یوں کی میں بھاچپا سرکار تو اس کو لے کر کافی چرچہ بھی رہی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں کے جو گورپور کے جو بی جے بی کے سنگٹھن کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ روڈنگ سیدھے باہر سے آئے تھے اور لگایا گیا تو وہ ایک چرچہ یہ رہی ملکہ وہ سنگٹ آتمک ہے کہ یہ آگے کہ چناؤ کے بعد کیا ہونے والا ہے چیزے ہیں کہ کیسے بدلتی ہیں چیزے ابھی چناؤ کے بعد آخری دور کا چناؤ پھرکو ہے پھر آپ کے پاس آئیں گے شکریہ اب چلتے ہیں آخری چرن کی طرف یہاں بنارس کا حال لیں گے اپنے ورش پترکار ساتھی ویجے وینید جی سے جو بنارس میں ہی بستے ہیں ساتھی چلیں گے آزمگڑ جہاں پہنچی ہیں ہمارے ساتھی پترکار بھاشا سنگھ پہلے بات ویجے وینید جی سے ویجے وینید جی اب آپ کی باری ہے شیفکی کاشی آپ کا بنارس جسے موڈی کا بنارس کہا جانے لگا ہے ووٹ کرنے جا رہا ہے آپ لمبے سمیں سے چناؤ کو ریپورٹ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہے محول کیا ہے مدے دیکھئے پچھلے قریب 3-4 دنوں سے بنارس میں پورا گھما گھمی ہے اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دگجوں کا مہاکومب لگا ہوا ہے بنارس میں کل اس سہر میں پریانکا گاندھی تھیں اور اکھلیس تھے اور ممتاب انرجی بھی تھی اور مائیواتی بھی تھی تو پچھلے دو تین دنوں سے جو گھما گھمی کا ماحول ہے اور اس ماحول نے مقابلے کو کافی رومانچک بنا دیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اور رومانچک ہونے کی امید ہے ابھی دو دنوں کا سمیں ہے ہمارے پاس ماتدان کے لیے اور آج جو ہے موڈی جی کا روڈسو ہے اور اکھلیس کا ہے اور اس کے لیے دونوں ڈالوں نے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی ہیں اور آج دو بجے سے ان کا موڈی کا روڈسو میں ان کو سامل ہونے کے لیے بڑی سنکھا میں کار کرتا جا رہا ہے ڈال آٹھ ویدان سبہ ہے آپ کے بنارس میں ٹھیک ہے ان آٹھوں میں کیا محول ہے کیا سیٹ وائز محول بدل رہا ہے چیزیں بدل رہی ہیں دیکھیں یہ پچھلے چناؤں میں 2017 میں بنارس میں سبھی سیٹیں بھاج پاک پیپاس تھے لیکن اس بار کافی کچھ بدل گیا ہے ایک تو موڈی کا جو پہلے جیسا تیور نہیں دکھ رہا ہے پہلے پچھلی مرتبہ جب موڈی روڈسو کرنے آئے تھے تو یہاں کی جنتہ میں ایک مطلب ایک دیوانگی تھی اور اس بار بنارس کے لوگ ان کو بہت خاص اہمیت نہیں دے رہا ہے تو کاریڈور کام نہیں کر رہا ہے بشونات کاریڈور کام نہیں کر رہا ہے بشونات کاریڈور کو موڈی جی اس کو ایسو ہی نہیں بنا رہا ہے اس چناؤں میں اور چناؤں سے پہلے تک بشونات کاریڈور کاریڈور کو لے کر کے ڈھیر ساری امیدیں تھی اور یہ امید تا کی چناؤں میں اسے مددہ بنایا جائے گا لیکن کاریڈور میں جو مندر توڑے گئے ڈھیر سارے مندر توڑ دیئے گئے اور مورتیوں کو تہس نہس کیا گیا اس سے کافی پربودھ لوگ بھی ناراج ہے اور اس سہر کے وہ لوگ ناراج ہیں جنس کی دھر میں آستھا ہے تو اب یہ مطلب کی بھاجپا اس کو کاریڈور کو مددہ نہیں بنانا چاہتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ اگر ہم کاریڈور کو مددہ بناتے ہیں تو یہ دعو بنارس کا مول مددہ آپ اس پورے چناؤں میں جو ایک دو یا تین مددے جو بڑے اُبھر کر آئے ہیں جن کے جن کے اوپر لوگ ووٹ کریں گے وہ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بنارس میں بھاجپا دھر میں ہندوٹ کے مددے کو لے کر کے چل رہی ہے اور اکھلیس کا پورا کا پورا جور ہے کہ سرکار کو بھیرنے کی خاص طور پہ بیروزگاری کے مددے پر مانگائی کے مددے پر یہ ہیمر کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر اور بھارتی جنتہ پارٹی پریواربادی کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس نے جنتہ کو لکا ہے تو ہمیں جو لگتا ہے کہ اپنے بیکاس پر بوٹ نہیں مانگ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر بنارس میں اگر کچھ کیا ہے تو اس کو بیکاس پر بوٹ مانگنا چاہیے نہ کی آروپ پر تیاروپ کر اور ہمیں لگتا ہے کہ اس چناؤں میں آپ کو ایک خاص بات بتا دیں کہ اس چناؤں میں موڈی جی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلا ایسا پردھان منتری یہ پہلے ایسے پردھان منتری ہوئے ہیں موڈی جی جو خاص طور پر بیدھان سماج چناؤں میں بھی پرچار کرنے آتے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی پردھان منتری بنارس آتے تھے کبھی بیدھان سماج چناؤں میں نہیں آتے لیکن انہوں نے مطلب اس چناؤں کو پچھلے چناؤں میں بھی کافی دل چستے لی اور اگر پبلک کا کہنا کہ بھئی اگر تم نے کام کیا ہے بہت بنارس میں تو تمہیں انیک ضرورت نہیں ہم خود جتا کر کے بھیج دیتے اب آنے کا تو سوال نہیں ہو تو ڈیڑا ڈال رہے ہیں باقاعدہ ہے نا تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اب وہ دیکھتے ہیں آپ کے ہاں کیسا ووٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کے پاس پیر آئیں گے بات دیکھیں دیکھیں ایک بات ہے اور میں کچھ جوڑ دیکھیں کہاں پہ آٹھ بیدھان سبھائیں ہیں اور آٹھ بیدھان سبھاؤں کا سیل اس بار بدلہ ہوا ہے خاص طور پہ وہ بیدھان سبھا سیتیں جس کو بنارس میں بھاجپا گڑھ مانتی تھی اور یہ مان کر کے چلتی تھی کہ یہاں کبھی ہمیں پراجے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور جس چھتر میں کاریڈور آتا ہے سنات کاریڈور اس چھتر کی جو سیٹھ ہے اس کا نام ہے سہر دچھڑی اس بار وہاں آمنے سامنے کا مقابلہ ہو رہا ہے اور مقابلہ کافی فسا ہوا ہے اور کافی اصحاج محسوس کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی اور دوسری سیٹھ ہے جو کینٹ بنارس کینٹ کی سیٹھ ہے یہاں پہ بھی بہت سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے کانگریس اور بیجے پی کے بیچ کانگریس بھی سین میں ہے بنارہ جلے کی دو سیٹھوں پر کانگریس اچھا دو تین سیٹھوں پر کانگریس اس پر اچھا مقابلہ کر رہی ہے اور اچھی لڑائی میں ہے خاص پور پہ سیٹھوں پر اس کا کوئی امیدوار اس طرح سے جوجتا ہوا لڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے چلی اب ساتھ تاری کو آپ بوٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کیا رہا چناؤ شکریہ جی دھنیواد آپ چلتے ہیں آزمگڑ پہنچی ورش پترکار بھاشا سنگھ کے پاس بھاشا جی آپ بنارس سے سڑک مارک سے ہوتے ہوئے کل دن میں آزمگڑ پہنچی راستے بھر میں آپ نے کیا دیکھا اور آزمگڑ میں کیا حال ہے یہاں کا چناؤ بہت مہتپون ہے کیونکہ اسے اکھلیش کا گھڑ مانا جاتا ہے وہ یہاں سے سانسد ہیں مائیواتی کو بھی یہاں کم نہیں آکا جا سکتا آپ کیا دیکھ رہی ہیں دیکھیں دو تین چیزیں میں کہنا چاہوں گی مکل یہاں پر جیسے ہی آپ بنارس چھوڑتے ہیں تو بنارس کو جس طرح سے میڈیا میں اور باقی جگہ ایک موڈی میں بنارس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بلکل چمچم آتا ہوا پراشی پھر اس کے بعد پوروانچل ایکسپریس وے آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پچاس ساٹھ کلومیٹر کیونکہ ہم نے جانبوچ کر رکھتے رکھتے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ خاص طور سے پچھڑوں کا جو بدروہ ہوا امپرکاش راجبھر دارہ سنگھ چوہان اور اس کے بعد آزمگڑ ان پورے علاقوں میں جو بنیادی مددے ہیں اور بنیادی مددے دیروزگاری، نوکری، آوارا پشو وہ اتنے مکھر ہیں اتنا لوگ بولنا چاہتے ہیں کہ یہاں تک جو بھاشپاند میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے ہم بھاشپاہ کو ووٹ دیں گے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر گربڑی دیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے کہ یہاں پر جو سامپردائی کارٹ کھیلنے کی تیاری ایسا نہیں کہ نہیں تھی سامپردائی کارٹ کھیلنے کی تیاری کوشش ابھی بھی بہت تگری چل رہی ہے لیکن یہ مدے اتنے ووکل ہیں جن کا انتاظہ ہمیں پششمی اتر پردیش کے بارے میں بہت تھا لیکن پوروانچل کا یہ جو پورا بیلٹ ہے یہاں نہیں تھا آجمگڑ اور اس کی جو دس سیٹ ہیں نشی طور پر یہاں پر سماجواتی پارٹی کی پکٹ بہت تگری ہے اس سمیہ میں آجمگڑ شہر میں ہوں یہاں سے چھے سات بار سپا کے پاس ہی سیٹ رہی ہے یہاں کی لیکن اس کو جس طرح سے نیشنل لیول پہ ایک لمبے سمیہ سے کوشش تھی کی آتنکہ گڑ کے طور پر پیش کرنے کی تو اس کا بھی ایک کاؤنٹر ناریٹیو بہت تگڑا بیلڈ اپ ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ نوکری نہیں آئی ہے یہاں پہ وکاس نہیں ہوا ہے اور بنیادی چیز ہے کہ جو رام مندر والا مدہ ہے جو جس طرح سے کارپوریٹ میڈیا میں دکھایا اور پوس کیا جا رہا ہے اس کا اتنا دلچسپ کاؤنٹر ہے جس طرح سے نیچے تک لوگوں نے پہنچایا ہے اور یہاں پہ میں یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گے کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو راشن ہے جو چھ ہزار روپے ہیں جو شرم کارڈ ہے وہ چلا ہے اور اس نے جو چھوٹے سمو ہیں ان پہ بھاشپا نے بہت فوکس کیا ہے جو غریب تپکا ہے وہاں پر اس پوری بیلٹ میں اس پر فوکس ہے اور وہ بولتے بھی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ تو ہم ان کو دیں گے ایسے بولنے والے لوگ بھی لیکن وہ لوگ ہیں جو لہیشن روپ سے یعنی ہے یہ بھڑنبنا ہے بھارسی لوگتنٹرکی جو سب سے زیادہ اس کے مار کھائی ہوئے لوگ ہیں ان کی بھیتر دوسرے ڈھنگ سے اور پیسے کی بات بھی یہاں بہت سے لوگوں نے بولی ہم کو کہ پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ ساتھ تاریک کو مددانی ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پھلحال مددے بہت حاوی ہیں مددوں پر جو راجنیتی ہے مجھے لگتا ہے پولٹیکل پارٹی سے زیادہ جو جنتا ہے ان مددوں پر چناؤ لڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس بار کہا جا رہا ہے کہ اس بار نیتا نہیں بلکہ جنتا چناؤ لڑھ رہی ہے اب ساتھ تاریک کو ووٹ ساتھ تاریک کو ووٹ ہے آپ دلی لوٹ آئیے پھر آپ سے آپ کا ایکزٹ پول لیتے ہیں چلیے شکریہ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یوپی کی لڑائی اپنے نرنائک موڑ پر ہے میچ کا آخری اوور ہے اس میں جتنے بھی رن بنیں گے وہی سرکار بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ جیت یعنی بہمت کے لیے چار سو تین سدسے کی یوپی بیدھان سبھا میں دو سو دو سیٹے تو چاہیے ہی اور اگر ٹھک تھاک پورے پانچ سال سرکار چلانی ہے تو کیول دو سو دو میں بھی کام نہیں چلے گا بی جے پی کے جمانے میں آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں خیر ملتے ہیں اب آخری دور کے چناؤں کے بعد جانیں گے ریپورٹرز اور ایکسپرٹس سے ان کا ایکزٹ پول تب تک دیدئے اجازت دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے نیوز کلک دھنواد